بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بچو آج ہم کلاس ٹین ایکسرسائز ون کوئنٹ سری میں سے باقی کوئیسنز ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے فرس نائن کوئیسنز ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکی ہیں تو آج ہم نے کوئیسن نمبر ٹین جو ہے اسے سالو کرنا ہے تو کوئیسن نمبر ٹین ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ کواڈریٹی کی ایکویشن ہے تو اگر ہم اس کوئیسن کی طرف غور کریں تو it is not in standard form تو سب سے پہلے تو ہمیں اسے standard form میں بنانا ہوگا اس کے بعد ہی ہم اسے solve کر سکتے ہیں تو ہمارے کوئیسن میں ہائیس پاور جو ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے لیکن کوئیسن کی ایکویشن میں جو ہمارے پاس ہائیس پاور ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے تو ہمیں اسے reduce کرنا پڑے گا تو reduce کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پوری ایکویشن کو ہم x square پہ divide کر دیں گے کیونکہ x to the power 4 ہے جب x square پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کی پاور ہے وہ 2 رہ جائے گی تو start کرتے ہیں dividing by x square تو سب کو x square پہ divide کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا x to the power 4 over x square minus 2x cube divided by x square minus 2x square divided by x square plus 2x divided by x square plus 1 over x square equal to 0 over x square وہ 0 ہی ہوتا ہے تو یہاں سے 2 power cancel ہو جائے گی یہاں ہمارے پاس x square رہ جائے گا minus یہاں سے 1 power cancel ہو جائے گی تو minus 2x رہ جائے گا یہاں سے دونوں cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس minus 2 رہ جائے گا یہاں سے نیچے سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس plus 2 over x2 ہے یہ باقی بچ جائے گا اور last پہ ہمارے پاس آ گیا 1 over x square which is equal to 0 اب اس equation کو ہم تھوڑا rearrange کریں گے x square کو ہم start میں لیں گے اس کے بعد x sprite کریں گے اور constant number جو ہے وہ last پہ چلا جائے گا تو rearrange تو x square plus 1 over x square جو last پہ مجود تھا اسے ہم start میں لیں اس کے بعد minus 2x اور plus 2 over x اور جو constant ہمارے پاس minus 2 ہے اسے ہم last پہ لے جاتے ہیں تو minus 2 یہاں آ گیا and equal to 0 اب یہ جو center والے ہمارے پاس دو نمبر ہیں ان میں سے ہم minus 2 common لیں گے x square plus 1 over x square دونوں میں سے minus 2 common لیا باقی ہمارے پاس یہاں رہ گیا x کیونکہ یہاں سے ہم نے minus بھی common لیا ہے اس لئے یہاں sign بھی change ہو جائے گی یہ minus آ جائے گا اور باقی 1 over x رہ گیا اور last پہ minus 2 which is equal to 0 آ گیا اب یہاں ہم substitute کریں گے in place of x minus 1 over x تو اس variable کے جگہ پہ ہم کوئی second variable involve کریں گے تاکہ ہم اسے standard quadratic equation میں convert کر سکیں تو ہم یہاں پہ اسے put کرتے ہیں x minus 1 over x equal to y put کر لیتے ہیں اب x minus 1 over x کی جگہ تو ہم y put کر لیں گے تو ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے تو یہاں ہمارے پاس x square plus 1 over x square موجود ہے تو ہم اس number کا both side پہ square لے لیتے ہیں تاکہ ہم square والا number بھی حاصل ہو جائے تو ہم دونوں طرف square لیتے ہیں x minus 1 over x whole square equal to y square left side پہ جو square ہے اسے ہم open کرتے ہیں x square plus 1 over x square minus 2 equal to y square اس minus 2 کو ہم right side پہ لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا x square plus 1 over x square equal to y square plus 2 اب ہم x minus 1 over x کی جگہ y put کر سکتے ہیں اور x square plus 1 over x square کی جگہ ہم y square plus 2 put کر دیں گے چک ہو گیا اور یہ ہماری equation جو ہے یہ standard form میں convert ہو جائے گی تو یہ بن گیا y square plus 2 minus 2y and minus 2 equal to 0 دوبارہ دیکھیں x square plus 1 over x square which is equal to y square plus 2 تو یہ ہمارے پاس آگیا y square plus 2 اس کے بعد ہم minus 2 into x minus 1 over x تو اس کی جگہ ہم نے y put کرنا ہے وہ start میں جو ہم نے let کیا تھا تو اس کی جگہ ہم نے y put کیا تو یہ minus 2y ہو گیا اور last میں جو constant number ہمارے پاس minus 2 موجود ہے وہ as it ہم نے یہاں write کر دیا اب اسے تھوڑا simplify کر دیں plus 2 سے minus 2 cancel ہو جائے گا باقی رہ گیا y square minus 2y equal to 0 اب کیونکہ یہاں ہمارے پاس constant number موجود نہیں ہے تو اگر constant ہوتا یہ extended form ہوتی ہم اس کو factorize کر لیتے یا اس پہ quadratic formula apply کرتے اب یہ simply factorize ہو جائے گا تو y common لے لیتے ہیں باقی رہ گیا y minus 2 equal to 0 یہاں سے y equal to 0 اور دوسری value جو ہے وہ y minus 2 equal to 0 تو یہاں سے second y کی value ہمیں مل جائے گی جو کہ y equal to 2 آ گیا اب ہمارے پاس y کی دو values آ گئی ہیں اب ان دونوں values کو one by one ہم نے وہاں put کرنا ہے جہاں ہم نے let کیا تھا کیونکہ y تھا اس کو ہم نے equation کے اندر خود involve کیا تھا اب اسے ہم نے eliminate بھی کرنا ہے تو elimination کے لیے جہاں ہم نے y let کیا تھا اسی جگہ پہ y کی one by one دونوں values کو put کریں گے اور وہاں سے ہم x کی values find کریں گے تو یہ میں raise کر رہا ہوں یہاں solve کریں گے تو سب سے پہلے for y equal to 0 سب سے پہلے ہم y کی value 0 لیں گے جو کہ ہم وہاں put کریں گے x minus 1 over x equal to 0 یہ بنے گا x minus 1 over x equal to 0 LCM لیتے ہیں اس side بھی LCM آ جائے گا x یہ بن گیا x pair minus 1 equal to 0 یہ x جب 0 سے multiply ہوگا cross multiplication کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا باقی ہمارے پاس بچے گا x pair minus 1 equal to 0 x pair equal to 1 اس 1 کو ہم نے right side بھی shift کر دیا ہے both side پہ square root لیتے ہیں left side پہ بھی لیا اور right side پہ left side سے square cancel ہو جائے گا اور 1 کا square root 1 نہیں ہوتا ہے تو یہ plus minus 1 آ گیا یہ ہمارے پاس x کی first value آ گیا اب second value نکالیں گے اس کے لئے ہم نے y کی دوسری value use کرنی ہے جو ہم نے یہاں سے 2 find کی ہے تو اس کو put کرتے ہیں x minus 1 over x equal to 2 اب اس کا LCM لیتے ہیں left side پہ یا اس کو LCM سے multiply کر دیں ایک ہی بات ہے تو ایسے ہمارا x بنت ہے تو پوری equation پہ ہم x سے multiply کر دیتے ہیں multiply by x یہ بن جائے گا x pair minus 1 رہ جائے گا denominator سے x cancel ہو جائے گا اور equal to 2x آ جائے گا اب اس 2x کو بھی left side پہ لے آتے ہیں x pair minus 2x minus 1 which is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک standard quadratic equation ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس پہ factorization apply کر سکتے ہیں تو minus 1 minus 2 اس کے factor نہیں بن سکتے تو ہم کیا کریں گے ہم اس پہ quadratic formula لگاتی ہیں یہاں ہمارے پاس a کی value 1 ہے کیونکہ a جو ہوتا ہے وہ coefficient of x square ہوتا ہے اور b ہمارے پاس minus 2 ہے اور c constant جو ہے وہ minus 1 ہے اب ان تینوں values کو ہم quadratic formula میں use کریں گے اور simplify کریں گے تو x equal to آ جائے گا minus into minus 2 کیونکہ minus b ہوتا ہے اس کے بعد plus minus b square minus 4 into 1 into minus 1 and its square root divided by 2 into 1 کیونکہ a کی value ہمارے پاس 1 ہے ٹھیک ہے quadratic formula میں 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 نے a b اور c تینوں values کو put کیا ہے اب اسے simplify کرتے ہیں تو x equal to آ جائے گا minus minus plus 2 plus minus minus 2 square plus 4 ہوتا ہے minus minus plus 4 ones are plus 4 and its square root divided by 2 4 plus 2 4 plus 4 8 ہو جائے گا جسے میں x یہاں solve کرتا ہوں تو x equal to 2 plus minus 8 square root divided by 2 اب square root of 8 یہ ہمارے پاس ہوتا ہے x equal to 2 plus minus 2 square root of 2 یہ ہمارے پاس 8 square root کا انسر نکلتا ہے تو میں یہاں نکال کے دیکھا دیتا ہوں تو 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 2 square multiply by 2 تو 2 کا square cancel ہو جائے گا تو یہ back پہ آ جائے گا تو 2 square root of 2 رہ جائے گا جس کو میں نے وہاں direct write کر لیا تو اب اوپر والے دونوں numbers میں سے 2 common لے لیتے ہیں باقی ہمارے پاس رہ جائے گا 1 plus minus square root of 2 divided by 2 یہ 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس x کی value آگی plus 1 plus minus square root of 2 تو یہ ہمارے پاس x کی second values آگی ہیں ان کو ہم نے solution set میں write کر دینے تو ہمارے پاس solution set آگیا plus minus 1 and 1 plus minus square root of 2 which is solution set of that quadratic equation تو بچو آج ہم نے ایسی equation کو solve کیا جس میں highest power ہمارے پاس 4 تھی سب سے پہلے ہم نے اس کو reduce کر کے quadratic equation بنایا اس کے بعد ہم نے اس کو factorize کیا تو factorization 200 میں ہوئی ایک تو simply اس کو factorize کر لیا دوسرا وہ factorize نہیں ہو رہا تھا ہم نے اس پہ quadratic formula apply کر دیا اور اس کا solution set find کر لیا تو یہ آج کی type ہماری تو next انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم باقی types discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی